اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس یہ ایک یہ ایک ڈیجیٹل بیٹری چارجر ہے بارہ وولٹ بیٹری چارجر ہی ہے تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ریپیر کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اپسٹر سبسکرائب نہیں گیا ایلیکٹرک اور تو آپ نے میرا چینل ایلیکٹرک اور تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو آپ میں لائک تو ایسی بھی کر لیا ہوگا تو چلو ہم اس کو اسٹار کر لیتے ہوں اور دیکھتے کہ اس کے اندر فارٹ کس چیز کا ہے جی تو دوزو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میرا پاس پاور کبل ہے تو میں اس کو ابھی پاور پر لگاتا ہوں لیکن میں نے اس کو پاور میں لگایا لیکن اس کے اندر کوئی بھی رسپونس نہیں آرہا اگر میں آپ کو یہاں پر دکھنے کوشش کر ہوں تو میں نے وہ پاور پر لگائی ہوئی ہے کبل یہ دیکھ لیں یہ میں نے کیابل پاور پر لگائی ہوئی ہے لیکن اسے چارجر کے اوپر کوئی بھی رسپونس نہیں آرہا یہ دیکھنے کوئی بھی اس کے اندر رسپونس نہیں آرہا تو برحال اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں کھولتا ہوں اس کا جو کور ہے اس کا باڈی ہے اس کی میں کھول لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کورگیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فاڑ کس چیز کہا رہا ہے تو میں اس کی باڑے آم جزتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھے تو میں نے اچھے ہوں صاف دیا ہے تو اب میں اس کا تو جو کوری تو بارل میں بھی کیا کرتا کہ یہ جو اپنا سرکوٹ ہے اس کو میں بھی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ میں بھی کیا کرتا ہوں کہ اس کے سرکوٹ ہے یہ اس کے نٹ وغیرہ سارے جو چار نٹ لگے ہیں اس کے تو اپرائل میں اس کے چاروں نٹ رکھول دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹھیکلی تو اپرائل میں اس کا جو سرکوٹ ہے اس کو میں بھی نکال دیتا ہوں اور لو سرکوٹ کو نکالنے کے بعد ہی ہمیں اس کو ریپیر کرنے میں آستاں جو ہی ہوگیめیں تو notions میں جلدی سے کیا کرتا ہوں کہ سرکیٹ کو بھی نکال لیتا ہوں دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے یہ جو سرکیٹیں میں نے اوپن کر دیا ہے ٹھیک ہو گئی تو میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے تو آپ کو ابھی سمجھانا بہت ہی آسان ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ صرف اوپن کر دیا ہے تو میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں ابھی برحال میں نے اپنے ملٹیومیٹر کو رہ لیا ہے ٹھیک ہو گئی تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور میں بھی اس کو چالک کرتا ہوں اور میں نہیں اس کو سے ر ech کیا ہوا ہے تو اگر آپ دیکھیں کو دسپلے وہ چالک کر لیا جو میں نے چکا ہے تو اگر آپ یہاں پر تو 3 چین سو چھپیس وولٹیج یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس موسفیٹ کے جو لگے ہوئے ہیں وہاں پر چیک کرتے ہیں یہ سینٹر پر چیک کرنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس کے وولٹیج آ رہے ہیں تو اس کے بعد کونسے وولٹیج چیک کرنے تھے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ جو ہماری آئی سی ہے weitere 43 اس کے اوپر ب ملٹیج ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی وولٹیج نہیں ہے یہاں پر کوئی ایسے لگی یہ تو یہاں پر آٹھ فولڈ بننے سوری آٹھ آٹھ فولڈ اس کے بننے چاہیے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کوئی ووٹیج نہیں بن رہے تو برحال میں بھی کیا کرتا ہوں کہ اس کو انہیں پاور کو نکال دیا ہے ابھی ہمارا جو سیریس ہے یہ جو کیپسٹر یہ فل چارج ہوگا ہے پہلے ہم اس کو ڈسچارج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے ڈسچارج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سی اور ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ایک regulator لگا ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی یہاں پر ایک ڈیویڈ لگا ہوتا ہے سہیویا ایک یہاں پر ڈیویڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری یہ جو ٹانسٹر ہوتا ہے جو میں کیا بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ जो 18,c18 15، جو یہ Toster ہے इस کو بھی آپ Check کرने हो सकता है ये भी खराब ہو और हो सकता है कि ये जो Divid मेरे आपको दिकाए था ये डैवीड खराब हो सकता है तो इसके लबाए ये जो एक हमारे पास RED के जो एक resistant है कि ये भी खराब हो सकते हैं तो बरहल हम क्या آپ اسے پاہلے Uh میں پہلے ہم اسے پاہتے ہیں گی تو اگر دیکھیں تو ہمارا بلکل صحیح ہے تو میں آخر دکھاؤں تو یہ دیکھیں تو ہمارا تو اگر ہم اپنی جو یہ جو اپنا ڈانسٹر ہے اگر ہم اس کو چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پاس ڈانسٹر ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی کوئی اشارٹی جو اگرہ نہیں بتا رہا اس کے علاوہ ہم اس کو ڈائیوڈ کی رنج پر سے لگتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ڈائیوڈ ہمارا سے ہی بتا رہا ہے کے بعد ہم اپنی جو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہنڈڈ ڈانس کی ریزٹن ہے یہ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کوئی ویلیو شو نہیں ہو رہی یہاں پر یہ دیکھیں تو یہاں پر کوئی ویلیو شو نکل رہا ہے تو میں بھی کیا کہتا ہوں کہ اس ریزٹن کو باہر نکالتا ہوں تو دور نکالنے کے بعد ہم اس کو چیسٹ کرتے ہیں تو بھر میں اس کو یہاں سے نکالتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو چیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہی پارڈیا کوئی ہو رہے تو بھر میں اس سے ریزٹن کو نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ریزٹن نکال لیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہ صحیح ہے یا خراب ہے تو اب دوبارہ چیک کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کوئی ریزٹن ہمیں کوئی ویلیو شو نہیں کر لیتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں پر دکھانے کوشش کروں تو یہ دیکھیں ہماری جو یہ ریزٹن ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں شو کر لیتے ہیں کوئی ویلیو شو نہیں ہو رہی ہے یہاں پر ریزٹن کی اور بظاہر ہی ہم دیکھیں تو یہاں پر کوئی جلنے کی پیش نہیں آ رہی لیکن اس کے اندر دیکھیں تو کوئی ریزٹن ہمیں شو نہیں ہو رہی تو اگر میں آپ کو یہاں پر دکھانے کوشش کروں تو یہ دیکھیں یہ ہلکہ سا مجھے خراب لگ رہا یہ دیکھ لیتے ہیں ویسے بھی اگر یہ ویلیو شو کرتا تو یہ ہمیں پتہ چل جائے تھا لیکن یہ دیکھیں کوئی یہ ویلیو شو نہیں کر رہا ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریزٹن ہے یہ خراب ہے تو برحال میں بھی کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ریزٹن ہے اس کو میں چینج کرتا ہوں اور اسے ریزٹن کو چینج کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک نہیں تو برحال میں یہ ریزٹن دیتا ہوں اور چینج کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ یہ ساٹھ کے تک بتا رہا ہے یہ یہ دیکھیں ابھی سو تک آ گیا تو برحال یہ بتا رہا ہے ابھی بھی یہ ہمیں سو کے تک بتا رہا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کچھ بھی نہیں بتا رہا ہمیں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کچھ نہیں بتا رہا ہمیں یہ دیکھنے خاص صدا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کچھ tossed ہمیں بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ نئٹ گیر تک ہمیں بتا رہا ہے لیکن اگرام اس کی بات کریں تو یہیے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا یہ دیکھ کہتا ہوں گے جلدی سے اس کو لگاتا ہوں تو برحال پہلے ہم اس کی جو پوائنٹیں انہوں کو صاف کر لیتے ہیں میں نے اس کی دونوں پوائنٹیں صاف کر لیے ہیں تو ہم نے کیا کہتا ہوں کہ یہ جو عمرہ بس ریزسٹن تھی تو وہ میں ابھی لگاتا ہوں اس کے اندر میں نے وہ بٹھا لی ہے تو میں ابھی اس کو سوڑنگ کر لیتا ہوں تو برحال میں نے اس کی سوڑنگ چڑھا لی ہے ابھی تو برحال میں نے اس کی سوڑنگ جو وہ چڑھا لی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا فارٹ ہے وہ سول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو برحال میں بھی کیا کہتا ہوں کہ اس کو اپنے ملٹی میٹر کو دوبارہ چالوں کرتا ہوں اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں فارو لگا رہا ہوں تو میں نے بھی اس کو فار میں لگا لیا ہے اور یہ ڈی سی کے اوپر سیلیکٹ ہے ڈی سی بڑھتی ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر وولٹیج آتے ہیں کہ نہیں آتے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی یہ آٹھ فولٹ جو ہمارے مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی آٹھ ہاشار یارہ وولٹیج ہمیں ابھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ہمارے وولٹیج صحیح ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے آؤٹ پوٹ کے جو وولٹیج ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آہ 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 آ یہاں پر ہمیں ملنے چاہیے یہ دیکھنے یہاں پر ہمیں ملتے ہیں یہ دیکھنے بلکل صحیح ہو چکے ہیں اگر میں آپ کو یہ دکھا ہوں تو ہمارے بلکل صحیح ہو چکے ہیں تو برا لاب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں پاور سے نکال دیتا ہوں تو میں نے پاور کا نیٹر نکال دیا ہے اور تو اس کو میں نے ڈسچارج کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہمارا جو پروبلم تھا وہ سوال ہو چکا ہے تو میں نے ایک ریجشنل چینج کی ہے تو ہمارا جو پاڈ تھا وہ سوال ہو چکا ہے تو برا لاب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں دوبارہ فٹ کر لیتا ہوں تو میں اس کو جلدی سے فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو اچھے طرح سے فٹ کر لیا اب یہ اس کا اوپرا کوری لگانا ہے بس اور تو سارا ہم نے اس کو فٹ کر لیا ہے تو برا لگ رہا آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ریجشنل ہم نے چینج کی دی اس کی ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چاروں کر کے چیک کر لیتے ہیں گمر جوا تو یہ ڈسپلی میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور اس کے ساتھ کا کوئی میں ایک بلب لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک بلب پڑا ہوئی تو میں اس کو لگاتا ہوں ابھی ٹھیک ہو گیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں آپ کو کنلر کر کر دکھا ہوں پہلے کہ آپ کو اچھی طرح سے دکھائی دیکھیں یہ میں نے بلب یہاں پر لگایا ہے یہ دیکھ رہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے اس کے وپر لگایا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں پار بھی لگاتا ہوں تو میں نے بھی لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ریڈے لیڈی جو ہے وہ آن ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ پار بھی نہیں آیا تو میں بھی اس کو ڈائریکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈائرڑ ہونے سے یہ چل تو رہا ہے لیکن یہ کہ ہمارے پاس سیریز میں لگا ہوئے تو میں اس کو سیریز سے نکالتا ہوں میں نے ابھی اس کو سیریز سے نکال دیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اگر دیکھیں تو یہ ہمارا چالو ہو چکا ہے ابھی اچھی طریقے سے چال ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو تیرہ آشار یا دو وٹے یہ دکھا رہا ہے ہمیں اس کے علاوہ یہ تین ہی پردک کا یہ لوڑ اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے جی تین ہی پردک کا لوڑ اٹھا رہا ہے ٹھیک چارجنگ کے اوپر تو اگر اس کے فین کی بات کریں تو اس کا فین ہے وہ بھی چل رہا ہے یہ دیکھ لے اور یہ بھی اپیس اتنا سے ورک کر رہا ہے تو اب میں اس کو دوبارہ سیریز پہ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو سیریز میں کیا تو بند ہو چکا ہے اب میں اس کو دوبارہ شارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جو چارٹر ہے یہ بلکل اچھی طرح سے پہلوجکا ہے یہ میں اس کو دوبارہ میں دائے کر لیتا ہوں اور اب میں اس کو دوبارہ میں چے کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیتا ہے تو یہ ہمارا حسین طرح سے چل چکا ہے یہ دیکھتے ہیں تو بلکل اچھی طرح سے چل رہی ہے اس کے بلک بھی چل رہی ہے آپ سیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اس کا بلک چل رہا ہے یہ پر اب یا دیکھ لے چل رہا ہے號 ہوگا جی تو برحال یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز آنڈا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے زیادہ حضر ہوں گے خدا آفیس